نمشکار میں لالچند ہندی دیاپک سرکاری سینئرس کینڈر سکول مامو جویا سبھی ویدیارتیوں کا ہندی وشے کی اولین ککشا میں ایک ور پھر سے آردی کا بھی نندر کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ سکول کے پردھاننا چارے ماننے شری بریج مون سنگھ جی بیتی کا آبھاری ہوں کہ انہوں نے اس کارے میں ہمیں اپنا سا یوگ دینے کے لائق سمجھا تو آج ہمارا وشے ہے دسویں ککشا تریتے پاٹھ نیتی کے دوہے آج ہم بیہاری جی کے دوہوں کے بارے میں کریں گے پردھم دوہا ہے کنک کنک تے سوگنی مادکتہ ادھکھائی بیخائے بورات ہے یہ پائے بورائے اس دوہے میں بیہاری جی نے دھن دولت کے بارے میں پیسے کے نشے کے بارے میں بتایا ہے کنک کنک دو بارشیں بتایا ہے پہلا کنک جو ہے سونا دوسرا جو ہے اس کو دھتورہ کہتے ہیں دھتورے کے لئے پریوگ ہوئے ہیں دھتورہ ایک نشیلا پدارت ہے ہوتا ہوتا ہے دھتورے کا پودا مادکتہ ہوتا ہے نشہ جو شوط رکھانکیت گئے ہوئے ہیں ان کے ارث میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلا کنک سونا دوسرا دھتورہ مادکتہ ہوتا ہے نشہ بیہاری جی کہتے ہیں کہ جو سونا ہوتا ہے اس میں دھتورے کے مقابلے سو گناہ زیادہ نشہ ہوتا ہے دھتورہ جو ہے وہ بھی ایک نشیلا پدارت ہے پر سونے میں دھتورے سے بھی سو گناہ زیادہ نشہ ہے بے کھائے بورات ہے کھائے کھانا اب دھتورے کو کھانے سے آدمی جو ہے بورا جاتا ہے نشے میں آ جاتا ہے دھتورے کو کھانے سے نشہ ہوتا ہے یہ پائے بورائے پر سونے کو صرف ہم پا لینے سے ہی نشے کا شکار ہو جاتے ہیں جس کے پاس دھندولت آگئی سمپتی آگئی سونا آگیا اس میں ایک نشہ آ جاتا ہے اہنکار کی بھاونہ آ جاتی ہے گمنڈ کی بھاونہ آ جاتی ہے اس لیے جو دھندولت کا نشہ ہے سمپتی کا نشہ ہے وہ زیادہ نقصان دائکہ ہوتا ہے دوسرا یہی آشا اٹکیو رہے علی گلاب کے مول ہو یہیں بہر بسند روت انڈارن پہ پھول پہلے شابدیک ارت دیکھتے ہیں آشا امید اٹکیو ساتھ میں رہنا علی بھرمر بھامراج ہوتا ہے جو پھولوں پر منڈ رہتا ہے مول جڑ ایک بھامراج جو ہے وہ اس آشا کے ساتھ گلاب کے پیڑ کی جڑ کے پاس رہتا ہے ایک امید ہوتی ہے اس کی کیا امید ہے نیچے والی پنکتی میں سپشت ہو جائے گا ہو اہے بہر بسند رتو انڈارن پہ پھول ڈارن شاکھا ہے کہ جب بسند کی روت آئے گی تو اس پودے کی شاکھاؤں پر پھر سے پھول لگیں گے یہ آشا ایک بھامرے کو ہے جو گلاب کے پودے کی جڑ کے پاس ہے اٹکا رہتا ہے ساتھ میں رہتا ہے کیا آشا ہے اسے کہ جب بسند کی روت آئے گی تب اس پودے کی شاکھاؤں پر پھول اوشے لگے گی اور وہ پھر ان پھولوں پر منڈرائے گا وہاں سے مدو پرابطہ کرے گا اس لیے ہمیں آشا وادی رہنا چاہیے آشا وادی ہونے کا سندیش اس دوہے میں دیا گیا آگے تیسرا ہے سوحت سنگ سمان سو یہ کہے سب لوگ پان پیک اوٹھن بنے نینن کا جر جو سوحت سندر لگنا سنگ ساتھ سمان ایک جیسے اب بہاری جی کہتے ہیں کہ یہ بات سبھی لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے سوحت سنگ سمان جن کا سباو ایک جیسا ہے ان کا ساتھ سندر لگتا ہے وہ ساتھ سندر لگتے ہیں جن کا سباو ایک جیسا بڑے اچھے ادارنے نیچے پان پیک اوٹھن بنے جو پان کی پیک ہوتی ہے پان سبھی نے کھایا ہوگا جو پان کی پیک ہوتی ہے اس میں لالیمہ ہوتی ہے لال رنگ ہوتے ہیں اور وہ لالیمہ جو ہے ہوٹوں پر سندر لگتی ہے پان کی پیک جو لالیمہ ہے اس کا ساتھ ہوٹوں کے ساتھ رہتی ہے اس سے ہوٹ ہمارے سندر لگتے ہیں پان کی پیک کی لالیمہ کا اب جو کاجل کا ساتھ ہے وہ آنکھوں کے ساتھ ہے کاجل آنکھوں میں سندر لگتے ہیں اب شریر کی کسی انیہ بھاگ پر اگر کاجل لگا لیں تو وہ اچھا نہیں لگے گا دیکھنے والے کو سندر نہیں لگے گا اس لیے کاجل کا ساتھ جو ہے ہماری آنکھوں کے ساتھ ہے اور پان کی پیگ کی جو لالیمہ ہیں اس کا ساتھ ہمارے موٹوں کے ساتھ ہے آگے انتی میں گنی گنی سب کے کہے نگونی گنی نہ ہوت سنیوں کہوں ترو عرکتے عرک سمان ادھو اس میں بہاری جی کہتے ہیں کہ کسی گن ہن ویکتی کو بار بار گنوان کہنے سے اس میں گن نہیں آجاتے گنی گنی سب کے کہے سب کے گنوان کہنے سے نگونی گنی نہ ہوت جو نرگون ہے جس میں گن ہے ہی نہیں وہ گنوان نہیں ہو سکتا نیچے ایک ادھارن دی ہے سونیوں کہوں کہوں کہیں سے بھی سونیوں سنا ہے ترو پودہ پیڑ عرک اب عرک ایک پودہ ہوتا ہے سورج کو بھی عرک کہتے ہیں اور ایک پودے کا نام بھی عرک یہ اس سے سبشت ہوگا کہ جو عرک کا پیڑ ہے آگ کا جو پودہ ہوتا ہے اس میں سورج سورج کے سمان گونڈ نہیں آ سکتے حالانکہ دونوں کو عرق کہتے ہیں سورج کو بھی عرق آ جاتا ہے اور آگ کا پیڑ جو ہے اس کو بھی عرق آ جاتا ہے اب نام ایک جیسا ہونے سے آگ کے پیڑ کو بار بار عرق کہنے سے اس میں سورج کے سمان چمک جو ہے سورج کے گونڈ جو ہے نہیں آ سکتے یہ آگ کا پیڑ آپ کے سامنے یہ ہوتا ہے آگ کا پیڑ سب ہی نے دیکھا ہوں اب اس کو عرق کہتے ہیں اور سوریہ کو بھی عرق آ جاتا ہے اب اس کو بار بار عرق کہنے سے اس میں سوریہ کے گنگ جو ہے کبھی بھی نہیں آ سکتے اسی طرح جو ویکتی نرگون ہے اس کو بار بار گنگ آنے کہنے سے اس میں گنگ نہیں آ سکتے یہ بہاری جی کے دو ہی جو ہمارے سماپت ہو گئے ہیں آج کے لئے اتنا ہی تھلی بہت